موسیقی 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 احمد کریم کنڈی صاحب اگنہ ایم پی این پاکستان پیپلز پارٹی صاحب نے جو تعلق ہے کسر احمد شیخ صاحب اگنہ ایم این نون لکھ صاحب نے جو تعلق ہے دونوں میمانوں کا بہت شکریہ کنڈی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ چوتھی بار بھی سیلیکٹ ہو کر آئے تو عوام اور میں اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو مطلب یہ کہ پیپلز پارٹی ابھی سے ہی عمران خان کی طرح ایک دھرنے کی تیاری کر رہی ہے کہ ہم نہیں مانیں گے اور پھر دھرنا دے کر بیٹھ جائیں گے اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہرے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اتنے حضور کے اوپر میرے نصورات لیے دیکھتا تک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بوٹو صاحب کے پیان کی پاتھ ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پوری تاریخ ہے پارلیمان کی بالدستی اور آئین کے مقمرانے کے لئے پاکستان پیپلز پارٹی شیخ صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں جب تک کنڈی صاحب سے ہمارا رابطہ بال ہو شیخ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلال بوٹو زرداری صاحب جب کہہ رہے ہیں کہ یہ چوتھی بار بھی میاں نواز شریف سلیکٹ ہو کر آنا جا رہے ہیں اور اگر اس پار بھی سلیکٹ ہو کر آئے تو عوام تسلیم نہیں کریں گے اور ہم بھی اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو کیا آپ سمجھیں کہ پھر وہی دوہزار چودہ تیرہ والا معاملہ ہونے جا رہے ہیں دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلال بوٹو زرداری کئی بار یہ بات کر رہے ہیں ابھی تک تو ہمارے ساتھ تھے تین مینے پہلے سو ملکے تھے ان کی بلال بوٹو زرداری یہ کہہ رہے تھے کہ شہبار شریف صاحب جیسا پرائیم منسٹر جس طرح انہوں نے پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر چلے ہیں وہ مسلم لیگ سے بھی زیادہ مرکس قریب تھے اب مجھے بتائی یا تو کوئی شکایت بتائیں گے کیا مسئلہ ہے کیونکہ عوام نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے میں حلقے میں چھے دن ہو کے آج راجی پہنچا ہوں اب وہاں ہر جگہ کسی جگہ پیپل پارٹی کی کوئی نام نہیں رہتا یہاں کہ وہاں کریں جلسے کریں عوام کے بعد مقصد یہ ہے کہ آپ نے جلسے کرنا ہے اچھی بات ہے یہ پنجاب میں تو میں نے ان کا ایک میں نہیں دیکھا جلسہ کوئی ابھی تک تو دیکھئے کوئی بھی عوام جس کو سیلیٹ کرے گی ان کو تو زور دینا چاہیے منشور کے اوپر مقابلہ کریں یا پھر ان کو زور دینا چاہیے کہ فیر ہو الیکشن پھنی ہو اور سب کو فیر ہوتا ہو نظر آئے اب مجھے بتائیے کیا چیز ہے جس نے ان کو مانے کر رکھا ہے یہ تو سمجھ رہے ہیں عوام کا مور سمجھ رہے ہیں عوام کا مزاج سمجھ رہے ہیں کہ عوام نے ہر جزاں لوگ باغ باغ کر پی ایم ایلین میں شامل ہو رہے ہیں اتنے بھی الیکٹیبل تھے آپ نے دیکھا ہمارے علاقوں میں تو جو صورتحال تھی پیچھلی بار تو مطلب میں ہمارے ہاں کوئی سیٹ بھی نہیں نکلتی تھی لیکن ہمارے ہاں الیکٹیبل کافی بھی ہے ان کی امیت ہوتی ہے انہوں نے لوگوں کے کام کی ہوتے ہیں ان کی زمی خوشی میں جاتے ہیں ان کے ساتھ ان کا مطلب پر رافتہ ہوتا ہے اب میری علاقے میں آپ دیکھوئے ہیں میں تو بار بار کہہ رہا ہوں پہلے کینڈیٹ تو آ جائے نا پیپر پارٹی کے تو ایک کینڈیٹ ہے ہمارے مقابلے میں آئیں الیکشن ہم سے کنٹیپٹ کریں اور اس کے علاوہ تو ابھی سے ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ اور کوئی کینڈیٹ کی ٹی آئی کا یا باقی پارٹیوں کا کیونکہ جب تک عوام کے بعد آپ نہیں جائیں گے ہمارا تو سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام اہم شخصیات جو ہے وہ شامل ہو رہی ہیں پی ایم ایڈین نے اور ہمارے کیونکہ منشور ہے ہم نے جو پیچھے پی ایم ایڈین کا دور رہا ہے اس میں پاکستان کی خوشحالی آئی ہے اس میں لوگوں کی بہتری ہوئی ہے اگر کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور ابھی نیا صاحب سب پائٹیوں کو تغییب دے رہے ہیں سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو آگے بڑھائے جائے اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کی طرح میں اگر کنڈی صاحب آ گئے ہیں کنڈی صاحب سے رابطہ بال ہو گیا کنڈی صاحب میں پھر اسی سوال کی طرف آوں گا بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر میاں صاحب چوتھی بار بھی سیلیکٹ ہو کر آئے تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے عوام تسلیم نہیں کریں گے اور جبکہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس پنجاب میں تو کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے تو مطلب یہ کہ اس لیے یہ صرف الزام تراشی ہو رہی ہے کنڈی صاحب آپ سن رہے ہیں چلیں چلیں اچھا شیخ صاحب آپ سے پوچھوں کہ میاں صاحب ایک بار پھر پوچھ رہے ہیں کہ وہی مجھے کیوں نکالا آج بھی رہے ہیں کہ مجھے بتائیں کہ مجھے 93 اور 99 میں کیوں نکالا گیا اور پھر خود کہتے ہیں کہ کیا کارگل جنگ کے متعلق سوالات پوچھنے پر مجھے نکالا گیا تو مطلب وہی مجھے نکالا سے لے کر اتنے عرصے میں سب چیزیں ہونے کے باوجود بھی بیانیاں پھر وہی پر آ کر رکا کہ مجھے کیوں نکالا بات تو وہی ہے ایک طرف تو ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لالتے ہیں مظلی طرف میاں صاحب اگر یہ بات کر رہے ہیں تو ان کا مقصد تو یہ ہے کہ اندھا بھی عوام جن کو الیکٹ کر کے لے آئے ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ ہو جو پیشے سلوک 93 میں اور 99 میں ہوئے کیونکہ پرائم منسٹر بنے میاں صاحب اور اس کے بعد انہیں بغیر کوئی عوامی یعنی کوئی پارلیمنٹ کے نو کانپیڈنسے تو نہیں نکالا گیا رہے ہیں ان کو اٹھا دیئے گئے پرائم منسٹر کو تو ووٹ کو عزت دینے جب تک ہمارے ملک میں یہ پریویل ہوگی تو چینیں آگے بڑھیں گی نہ نہیں تو پھر یہ تو صرف سے چلتا رہے گا یہ بھی یہ دیکھیں گا الیکشن سے پہلے یہ کہہ رہے ہیں کوئی ثبوت دے دیں کوئی بات کریں کہ کہاں ان کو مشکل ہو رہی ہے آئیں ان کا اور ہمارا چارٹرہ ورد ڈیمکوریسی سائن ہوا ہوا ہے اور یہ ہم نے کہتا ہے کیا ہوا ہے کہ ہم عوام کے ساتھ ووٹوں کے ساتھ ہی الیکٹ ہوں گے اور ہم ایک دوسرے کی نہیں چانگیں کھنچیں گے اس طرح ان نسائف لگے لیکن اب بتائیں ان کو کوئی پرابلم ہے ان کا کوئی مسئلہ ہے آئے ہمارے وہ تو سائن ہوا ہوا ہے آ جاتے ہیں بہت جاتے ہیں تاکہ بتائیں کچھ اس کو ساٹ آٹ مل کے کریں جو بھی معاملات ہیں یہ اس قدم کی شکایت یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ عوام کے پاس عوام ہی الیکٹ کرے گی جس کو بھی کرے گی لیکن ہم بھی تو عوام کے پاس جا رہے ہیں یہ بھی عوام کے پاس جا رہے ہیں ہر ایک کا حق ہے اور اپنا اپنا منفیسٹیں دیں اور منفیسٹوں پر ابھی دو مینے بھی نہیں رہ گئے آج آٹھ ساری ہو گئی تو آٹھ ساری کو الیکشن ہونے ہیں ابھی اس میں ہم کیا ایک دوسرے کو پر ازدامات ہو جائیں الیکشن کمیشنر نے ایک خود زلداری صاحب نے کہا کہ پنجاب کا چیف منیسٹر تو میرا بیٹا ہے خود انہوں نے کہا میں نے خود سنا اور یہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ بھی انہوں نے خود سیبر پارٹی نے اس کو وہاں پہ نومینیٹ کی ہے تو وہ کیا شکایت ان کو ہوگی یہ کوئی ہے تو ان سے بات کر لیں اس وقت ملک کے پر انہوں نے کہا کر پار اس میں بھی ان کی رائے شامل ہے اب مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو کیا اطلاع دے وہ بتائیں گا اچھا کہ شیخ صاحب ایک چیز تو یہ کہ اگر نواز شریف صاحب کا یہ بیان لے لیں مجھے کیوں نکالا اور وہ بالکل کلیر ہے کہ وہ کس سے پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا اور پھر اسی وقت پہ جو ہے وہ ذلوکار بھٹو کے ریفرنس کو سنا جا رہا ہے دوبارہ اس کی جو ہے وہ ہیرنگ اب ہونے کو جا رہی ہے تو کیا اب سمجھیں کہ جمہوریت کسی اب اس مقام پر جا رہی ہے کہ چیزیں ہوں اور یہ نو لیگ بھی کہہ رہی ہے کہ اب ہم ذلوکار بھٹو کا ریفرنس چالیس پینتہالیس سالوں کے بعد یہ اب سامنے آئے گا جس میں کہا ہو سکتا ہے یہ بالکل سامنے بھی آ جائے کہ اس کو ان کو شہید قرار دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ اس کا عدالتی مرڈر ہوا تھا تو نواز شریف کے لیے بھی ہمیں پینتہالیس سال انتظار کرنا پڑے تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم جمہوریت کے طور پر جا رہے ہیں لیکن یہ پیولس پارٹی کے خدشات جو وہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اس لیے شیخ صاحب جی 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 تو اب آپ جن نے جو سوال کیا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو چاہیے اگر جمہوریت کو فروغ دینا ہے نا تو ہم بجائے کہ ہم یہی دیکھتے رہے ہیں کہتے رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے یا ہمیں کوئی کوئی لاجلہ ہے یہ عزام نہیں لگانا چاہیے بلکہ ہم تو اعلانشت کر رہے ہیں تمام پولٹیکل پارٹیوں سے اعلانشت کر رہے ہیں ہم تو سب کو ملا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان آگے بڑھیں جو پاکستان کی صورتحال ہے اس وقت چوبیس کروڑ میں ساڑھے نو کروڑ لوگ اٹھتیس فیصد غربت کی لکیز کے لیتے ہیں یہ پاکستان باہر ملک ہے جس میں اٹھتیس فیصد لوگ غریب ہیں اور پھر دھائی کروڑ بچہ ہمارے سکول نہیں جارہا ہم بجائے کہ یہ مسائل کسی نے اس پر بات کی ہے یہ بھی کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں کہ ہم ساڑھے نو کروڑ اسو کے تغریب ہے اور ہم تین کروڑ غریب کم کر دیں گے چائنہ نکال کے نکال دیئے تو ہم یہ کیوں نہیں کر سکیں ہمارا میرے پیسرور یہ بات ہوگی چاہیے کہ لوگوں کو امیر کیا جائے یہ جو پیلے روزگاری ہے وہ ختم کی جائے قیمتیں جو ہیں اس کو کم کیا جائے یہ ہونا چاہیے ہمارے ٹرگٹ مجھے تو نہیں سمجھا رہی بچوں کو تعلیم دی جائے ہم تو پتہ نہیں کہ آپس میں ترسل میں پڑے ہوئے شاید ہر کوئی اپنی اپنی حکومت بنانے کے سوچ رہا ہے اچھا اچھا شاید صاحب ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ وہاں پر مختلف اتحاد پنجاب کے اندر بھی بنا رہے ہیں سندھ کے اندر بھی آپ بنا رہے ہیں آپ نے وہ ریز کی پوائنٹ کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں جلسے کیوں نہیں کر رہی تو میرا یہی سوال یہ کہ آپ کب آ رہے ہیں سندھ میں سندھ میں کب نون لکھ جلسے کر رہی ہے اور مسلمی نون کب سندھ کے لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے اپنے آپ کو متبادل کے طور پر ثابت کریں یہ اچھا سوال ہے خود میاں نواز شریف صاحب پنجاب آپ سے آ رہے ہیں کراچی اور میری دھیمے داری لگائی گئی ہے کہ کراچی میں ان کو بیفیٹنگ مینر میں ان کو رسیب کریں ان کے میٹنگ درینج کراؤں یہ پارٹی نے مجھے کہا ہے حالانکہ میں خود الیکشن میں مسروح ہوں اپنی کانسٹوینسی میں جو پنجاب ہے لیکن کیونکہ میں کراچی رہتا ہوں اور بزنس کمیونٹی سے میری ایک نمائندگی ہے ہم تمام جو سٹیک اورڈر میں ہیں جو کہ میٹر کرتے ہیں جو کہ ملک کی معیشت کو بہتر ہی قدر لے جا رکھتے ہیں ان سب سے میری کوشش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب تشیب لائیں تو ان سے ملکات میں آرینج کر رہوں انشاءاللہ ہم جلدی آ رہے ہیں لیکن کی آج کل ٹکٹوں کی تقسیم کے اوپر سب سے لیا دردو ہو رہے ہیں ہر جگہ سے جو الیکٹیبل ہے ہمیں بڑا مشکل ہو رہا ہے اور ہمارے اپنے جو نمائندے ہیں کئی عوام کے سارے الیکٹیبل کا نہیں ہے شہروں میں تو پاپورٹ لوگ ہیں جو ٹکٹ کی دمانز کر رہے ہیں اور سارے انگلز کو دیکھ کے ہم سب سے پہلے ٹکٹ کی جو ہے اور جو الائنسل ہم پارٹیوں دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر توجہ ہے اگلے دس بارہ دن میں یہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں گی تو ہم کھل کے سارے سب جگہ جا کے لوگوں کو اٹریس کریں گے ان کو اپنے منفیسٹوں کو بتائیں گے اور انشاءاللہ بیسری کی طرف جو گی میں سمجھتا ہوں ملک کی آلات بہت سمر جائیں گے ٹھیک ہے کیسر شاہد شاہد صاحب بہت شکریہ اپنے وقت دیا ویرس بریک جو گتے ہیں بریک ہم پوئے احمد کریم کنڈی صاحب پیپلس پارٹی جو گنے امپی ایسا مگر موجود ہندہ حسان اتفان پیپلس پارٹی جو موقف مالک ہندہ بریک ہم پوئے احمد کریم